انکوائری کی میں ایک بہت دیتا تسینیل کیا گیا جس پر واضح پر محسن کیا گیا کہ اندراج کے بعد اچھلتے کے بعد ایک پولیس تسٹیٹی ایک جانے سے میرے پیر نہیں لگلی اور اس پر لیدابتیاں بہت ہی واضح ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے ایک کچھ اتراج کے ایٹی صاحب نے میری پوزنیٹی میں ایک ایسٹی صاحب کو باہت ہی جس پر انہوں نے دونوں بارٹیوں کو اپنے پاس کلایا اور وہاں دونوں کو سننے کے لیے کہ لیے رینویا کا محامنا ایسٹیپ تسٹیٹھ نہیں ہوتا ہے جیس سے تفیس ہی حسن سے ساپ یقار کریں گا اٹڈیو فکرами جس نے نو کھلو کے چاہتی ساڑ تک ایک نا تہم کیونکہ سنا میں پیٹھیں ہے اور میرے پوائنٹ ہم ستے کہ باملو کوئی کسی کے سب کا ایکسن ہے تو وفاہ موکس بھی جالی کیا گا تیسی کی بہت ہے چھپس یہ وہ توڈ آاج ہیں جس کے پوزنیٹر کی پیر ھانے کی جاتی احمد اللہ حبیث شہید و عظیم بسم اللہ حبیث صلیب حارم صاحب اُن کے ساتھ ہمارے راول پر مرکزی سیکریٹری مالیہ فاجہ کنزور رامان کشتی صاحب ہیں وہ دیرد سے واقعہ سائن ہیں تقریباً تیر 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 سال کے بعد ازار کشتی زلگر بلکستان زون کے نائیو صدر پیٹھ ہیں جناب سیریر لیڈر ہے جبوں کشمی لیبرشن فرنڈ کے میں آج کے اس پریس کانفرنس کے ذریعے سب سے پہلے میرپور آزاد کشمیر کے اندر جو حالیہ زلزلہ آیا ہے اور اس کے نتیجے میں جو وہاں تباہی مچی کئی افراد وہاں پہ جان بھاک ہوئے چالیس کے قریب اور اسی طرح سینگڈو کی تعداد میں لوگ زکمی ہوئے ہیں نقصان ہوا تو اس کے حوالے سے جبوں کشمی لیبرشن فرنڈ گہرے رنج و گم اور افسوس کا اظہار کرتا ہے اور جو جان بھاک ہوئے ہیں ان کی جنت نشینی اور جو زکمی ہوئے ہیں ان کی جلد سہتیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دست پہ دعا ہے اور حکومتی وقت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ جان بھاک جن کے اہل خانہ کے جن کے لوگ ہوئے ہیں اور جو زکمی ہوئے ہیں اور جو جتنا نقصان وہاں پہ ہوا ہے ان کا ازالہ کیا جائے بھرپور انداز میں ان کی دادرسی ہونی چاہیے ساتھی ساتھ میں اس بات کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر آپ کو پتا ہے اٹھائیس فروری رنوان سال کے اٹھائیس فروری کو جب ہماری چیئرمن یاسن ملک صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد انہیں پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت جسری نگر سے جمعو منتقل کیا تھا سینٹرل جیل اور جہاں سے انہیں آٹھ اور نو کی درمیانی رات مائی کے آٹھ اور نو درمیانی رات دہلی تحار جیل پہنچایا گیا نائے کی کسٹڈی میں تو اسی دوران اٹھائیس فروری کو حکومتی ہندوستان نے بوخلہ ہٹ کا جو شکار ہوئے اور انتقامی کاروائی کے نتیجے میں انہوں نے جمعو کشمیر لیبریشن فرنڈ پر پابندی آئید کی تھی اور اس کے بعد ایک جج جو دہلی ہائی کوٹ کا تھا اس پر مبنی ایک ٹریبنل قائم کیا تھا اور جس نے صرف تین یا چار پیشیوں کے اندر گزشتہ ہفتے بغیر کوئی ثبوت دیے وزارت داخلہ ہند کی طرف سے بلکہ جو کاغذات پیش کیے گئے تھے جو گواہان کیا نام دیا گیا تھا بغیر ان کو جرہ کرنے کے اور جو جمعو کشمی لیبریشن فرنڈ کی طرف سے دفاع کرنے والے وکیل تھے انہوں نے جو ناقابل تردید ثبوت پیش کیے تھے کہ جمعو کشمی لیبریشن فرنڈ پر آئید پابندی گیر قانونی ہے تو یہ ان تمام چیزوں کے باوجود ہندو انتہا پسند جماعت کے نامزد کردہ وزیر اعظم نرندر موڈی صاحب کی وزارت عظمہ جو وہ سنبھالے ہوئے ہیں تو بارتی ہندوستان بارتی سرکار نے ان کے ان کے ایمان پر اس اس عدالتی نظام نے جمعو کشمی لیبریشن فرنڈ پر وہ بین وہ پابندی برقرار رکھی جس کی ہم مضمت کرتے ہیں پلزور الفاظ میں اور اسے مسترد کرتے ہوئے جمعو کشمی لیبریشن فرنڈ کا ماننا ہے یہ یقینی طور پہ اب یہ ثابت ہو گیا کہ شہید اعظم محمد مقبول بٹ شہید ابزل گورو کی طرح آج جس طرح انہوں نے جمعو کشمی لیبریشن فرنڈ پر عدالتی نظام نے بالخصوص حکومت کی طرف سے آئید پابندی کو برقرار رکھا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی عدالتی نظام کے اوپر ایک بہت بڑا بدنما داگ ثابت ہوا اور یہ بھی ثابت ہوا کہ بہارتی عدالتی نظام حکومت ہندوستان کی لونڈی بند چکی ہے اور ان کے ہی ایما پر ابھی تک کشمیریوں کو حریت پسند نوجوانوں کو عمر قید بھی سزائیں بھی سنائیں اور بغیر ایک لیگل پروسس کے وہاں ان کے خلاف عدالتی دہشت گردی سے کشمیریوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو ہم مستد کرتے ہیں اس فیصلے کو اس کی مضمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ پوری مشاورت کے ساتھ اس حوالے سے اگلا لائی عمل تائی کیا جائے گا کہ کیسے اس چیز سے ہمیں آگے بڑھنا ہے تیسرا اہم نکتہ میں یہاں پہ ضرور جس کے لیے ہماری یہ آج پریس کانفرنس طلب کی گئی وہ یہ ہے کہ چار اکٹوبر کو جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ نے جو پانچ اگست کا ہندوستانی اقدام تھا ان کی جاریت تھی اس کے نتیجے میں جو بھارتی مقبوضہ جمہو کشمیر کے اندر دو مہینوں سے مسلسل لاک ڈاؤن کرفیو کدگنوں گریفتاریوں اور پابدیوں کا سلسلہ جاری ہے اس کے خلاف اور بھارتی مقبوضہ جمہو کشمیر کے سوا کرور کے قریب عوام جو اس وقت دس لاکھ بھارتی افواج نے اپنی نرگے میں محسوس محسور کر کے رکھا ہے ان کے ساتھ اظہاری یقجہتی کے لیے اور ریاست جمہو کشمیر کی مکمل آزادی کے لیے بائینل اقوامی برادری کا ان کی جو توجہ ہو اس کو اس طرف مبزول کرانے کے لیے ایک ایک فریڈم مارچ کا اعلان کیا تھا جو پانچ سپٹمبر میں ہم نے اس کا مظفراباد میں ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کیا تھا اور یہ فریڈم مارچ بمبر سے شروع ہوگا اور یہ سری نگر کی طرف روانہ ہوگا براستہ چکوٹی تو اس حوالے سے یہ پروگرام اپنے وقت وقت کے مطابق چار اکٹوبر کے